بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کر بھائیو زیادہ بارشوں کے بعد یا زیادہ پانی لگانے کے بعد خاص طور پر ریتلے رکموں کے اندر آپ کو فصلیں جو ہیں وہ پیلی ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو پودوں کے اندر پلاہٹ نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی کمزوری نظر آ رہی ہوتی ہے جو کے عام طور پر نیٹروجن یعنی یوریا کی کمی کے وجہ سے ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم زیادہ بارشیں ہو جائیں یا ہم پانی زیادہ لگا دیں اپنی فصل کو تو زمین میں موجود جو بھی نیٹروجن ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ حل ہو کے زیر زمین چلی جاتی ہے یعنی پودے کی جڑوں سے دور چلی جاتی ہے جسے پودہ اٹھا نہیں پاتا اور فصل کے اندر نیٹروجن کی کمی نظر آتی ہے اور پھر ہمیں فصل پیلی ہوتی ہوئی کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے کاشو یہ تو یوریا کی کمی کی وجہ سے ہو گیا لیکن سلفر کی کمی کی وجہ سے بھی بلکل ایسی ہی علامات ہوتی ہیں سلفر کی کمی کی وجہ سے بھی فصلیں پیلی ہو جاتی ہیں کفاس کی فصل بھی سلفر کی کمی کی وجہ سے پیلی ہو جاتی ہے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس فصل کو ہم نے یوریا دینا ہے یا سلفر دینا ہے یعنی اس فصل کے اندر نیٹروجن کی کمی ہے یا سلفر کی کمی ہے اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا اس کے بارے میں آجابات کرنے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل سبسکیبنے کے چینل کو فورد سبسکیب کرنے ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دی تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کبھی نیٹروجن کی کمی یعنی یوریا کی کمی پودے کے اندر پہلے نچلے پتوں کے اندر ہوتی ہے اور پھر اوپر والے پتوں میں ہوتی ہے یعنی پہلے آپ کو نیچے والے پتے پیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو پورا پودا پیلے رنگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی فصل کے اندر نیٹروجن کی کمی ہے یا یوریا کی کمی ہے جسے دور کرنے کے لیے آپ یوریا کے سفرے کروائیں گے جبکہ سلفر کی کمی کی علامات جو ہیں وہ اوپر والے پتوں کے اندر نظر آتی ہیں نیچے والے پتوں میں نظر نہیں آتی یعنی کہ آپ کو کپاس کی فصل کے اندر اوپر والے پتے آپ کو پیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے نیچے والے پتے بلکل سبز ہوں گے بلکل ٹھیک آلت کے اندر ہوں گے تو کاش ہوئے اس طرح سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی فصل کے اندر نیٹروجن یعنی یوریا کی کمی ہے یا سلفر کی کمی ہے اگر تو نیٹروجن کی کمی ہے تو پھر آپ سپریہ کروا دیں گے دو کلو گرام یوریا سو لٹر پانی کے اندر حل کر کے سپریہ کروا دیں آٹھ دن کے وقت پیسے دو سے تین سپریہ کروا دیں اور جب آپ کو موقع ملے تو پھر آپ یوریا کو فلڈ بھی کر دیں ایک بولی فی اکڑ کے ساب سے اسی طرح سے سلفر کی کمی ہے اگر آپ کو کپاس کے کھیت کے اندر نظر آ رہے ہیں یعنی اوپر والے پتے آپ کو پیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ سلفر کا بھی سپریہ کروا دیں پانسو گرام سلفر سو لٹر پانی کے اندر حل کر کے اس کا آپ سپریہ کروا دیں آٹھ دن کے وقت پیسے دو سے تین آپ سپریہ کروا دیں اور جب آپ کو پانی ملے تو دو کلوگرام سلفر آپ فلڈ کروا دیں یا مولیم سلفیٹ کھا جائے اس کی ایک بوری اپنے کفاس کے کھیت کے اندر فلڈ کروا دیں تو اس طریقے سے آپ نیٹروجن یا سلفر کی کمی کو پہچان بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کمی کو دور بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ